جتنی انسانی تاریخ ہے اگر اس کا مطالعہ کریں تو انسانی تاریخ کے اندر ہمیں اقتدار کی جنگ جو ہے وہ ہمیشہ بہت خون ریز دکھائی دیتی ہے اور یہ اتنی خون ریز ہوتی ہے کہ یہ جو خونی رشتے ہیں ان تک کو بھلا دیتی ہے اگر ہم برسگیر کی بات کریں تو ایک ویسے تو تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے آپ مصر کو اٹھا کے دیکھیں تو بڑا ایک مصر کی تاریخ کا ایک کردار جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی ان کی ایک ملکہ جس کا نام تھا کلو پیٹرا کلو پیٹرا جب سولہ سال کی تھی تو اس نے اقتدار کے لیے مصر کے اپنے چھوٹے بھائی جو تیرہ سال کا تھا اس کو قتل کروا دیا تھا اسی طرح اگر ہم برسگیر کی بات کریں تو ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہم مغل بادشاہوں کے دور کو دیکھ لیتے ہیں تو اورنگزیب عالمگیر ایک ایسا بادشاہ تسلیم کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ دیندار سمجھا جاتا ہے جس کو مورخین نے بڑا دیندار لکھا لیکن جو زیادہ بولڈ قسم کے جو مورخ تھے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اورنگزیب عالمگیر بہت زیادہ دیندار شخص تھا اس نے زندگی میں کوئی نماز قضاء نہیں کی اور کوئی بھائی زندہ نہیں اور نہ صرف یہ کہ اس نے اپنا کوئی بھائی زندہ نہیں چھوڑا بلکہ اپنے باپ شاہ جہان کو اندھا کروا کے زندان میں ڈال دیا تھا محض اقتدار کے لیے بلکہ جو شاہ جہان تھا اس کے والے سے وہ پتہ کرتا رہتا تھا اورنگزیب کے اس کے اوپر قید خانے میں کیا گزر رہی ہے تو ایک بار جب اس نے پوچھا اپنے باپ کا حال اپنے وہ جو قید خانے کے انچارج تھا یا جو نگران تھا یا جو بھی اس زمانے میں مطلقہ وزیر تھا کہ بھئی شاہ جہان صاحب کی کیسی گزر رہی ہے یعنی کہ اپنے باپ کی وہ بات کر رہا تھا جو اس سے پہلے بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ جی وہ انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ درخواست بجوائی ہے انہوں نے کہا جی بتائی یہ ہے ان کا درخواست یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر پورا دن فارق بیٹھا رہا تھا ہوں قید خانے میں تو اگر مجھے کچھ بچے دے دیا جائیں تو میں انہیں قرآن کی تعلیم دے دیا کروں تو جس پر اورنگزیب عالم گیر نے ایک کہکہ لگایا اور کہا کہ دیکھیں خوئے سلطانی نہیں جاتی یعنی کہ اگر وہ باچھا کے طور پر بیٹھ کے حکم دینے کی جو عادت ہے وہ اگر اب ان کو میسر نہیں ہے وہ سہولت کہ وہ کسی کو کوئی حکم دے سکیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بچے ان کو مل جائیں جن کو قرآن پاک کی تعلیم دے تو ایک استاد کے طور پر ان کے اوپر اپنا حکم چلا سکیں تو دراصل وہ ان کے اندر کی جو خوئے سلطانی ہے وہ ابھی بھی موجود ہے یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثالیں ضرور دیں لیکن اس کا اگر ہم دیکھیں تو اس وقت سیچویشن جو پاکستان تاریخ انصاف کے اندر کی ہے وہ کچھ ایسی ہے عمران خان کی اگر آپ شخصیت کو دیکھیں تو عمران خان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ اپنی ناک کے آگے سے کچھ بھی نہیں دیکھتی عمران خان کو آپ دیکھ لیں ان کے لیے ان کے پوری کیریئر کے بیچ میں نہ تو ان کے لیے کوئی کسی رشتے کی کوئی امیت تھی نہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تسلیم کیا نہ وہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو پالا نہ انہوں نے اپنے کسی بیوی کے لیے کوئی خاص اس کی کوئی جگہ رکھی اور اگر ان کے اس کو آپ ریکارڈ کو دیکھیں تو ان کی جو سیاسی کیریئر ہو یا کرکٹ کا کیریئر ہو جتنے ان کے دوست عباب تھے جتنے لوگوں سے ان کا تعلق تھا انہوں نے ہر ایک کو بہت بری طرح استعمال کیا اور استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا اور آگے بڑھتے چلے گئے اتنا آگے بڑھے کہ پاکستان کے وزیراعظم کی جو ہے وہ عدے پر براجمان ہو گئے لیکن ان کی اسی عادت نے ان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا اور وہ زیادہ ان کو نقصان پہنچا اس وقت جب وہ وزیراعظم تھے اور ایک خاص لیول پہ پہنچ کے وہ اپنے آپ کو انہوں نے ریاست سے ایون کے دین سے مذہب سے بھی بلا تر سمجھنا شروع کر دیا اور وہ ابھی تک ایسا ہی سمجھتے ہیں جب ان کے خلاف تاریخ ادم اعتماد آئی تو انہوں نے اس کو کسی آئین اور قانون کی پرواہ نہیں کی میں نے آپ سے کہا کہ وہ اپنی ذات سے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اور انہوں نے اس کے اوپر ووٹنگ کرانے سے انکار کر دیا بہرحال وہ پھر ان کو ووٹنگ کروانا پڑی اقتدار سے محروم ہوئے لیکن اس کے بعد اگر آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے پیہ در پیہ ایسے کام کیے جو کوئی آہ جو ہم جیسے آہ جو آہ صافتی تجزیہ نگار ہیں یا جو سیاسی مبسرین ہیں یا جو آہ انسانی نیچر کو جاننے والے یا سمجھنے والے یا مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ رویہ بڑے حران گنتے انہوں نے اپنے اقتدار سے نکلتے ہی آپوزیشن میں بیٹھنا پسند نہیں کیا اور اپنے جو عرقین کوئی اسیملی ہے ان سے بھی استیفے لے لیے اور ان کے لیے ایک مسئیبت کھڑی کر دی بظاہر یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ جی عمران خان شاہب جو ہیں وہ اپنے اقتدار کے لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں آہ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ اب اقتدار میں نہیں ہیں تو انہوں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ ان کی اپنی پارٹی کا کوئی بندہ قومی اسیملی کا حصہ رہے انہوں نے سب کو اسیملی سے باہر نکال لیا پھر انہوں نے اوپر تلے پنجاب کی حکومت ہو خیبر پختونخواہ کے اندر ان کی پارٹی کی حکومت تھی وہ انہوں نے خود اپنی پارٹی کی حکومتوں کا چھٹکا کر دیا اور اسی طرح آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ختم ہوئی ان کی پارٹی کی گلکت بلتستان میں ان کی پارٹی کی حکومت ختم ہوئی یہ بڑے عام سی بات ہے بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اس وقت عمران خان صاحب اپوزیشن میں بیٹھ جاتے آہ تو دو صوبہ میں ان کی حکومت تھی دو فیڈلی یونٹس میں بھی ان کی حکومت تھی اور آہ وفاق میں ان کے بعد تغریف اپوزیشن تھی تو جو اس کے بعد اگلا الیکشن آتا ہے اس میں عمران خان صاحب بڑی کمیابی اثر کر سکتے ہیں لیکن جو طبیعت کی بیچینی اور تکبر اور جلد بازی جو ہے وہ ان کو اس مقام پر لے آئی جہاں پر وہ آج موجود ہیں آہ انہوں نے جب یہ حکومت گرائین تو جو ان کے قریب لوگ تھے یا جس وقت عمران خان صاحب وہ غصے میں ہوتے ہیں آہ اس وقت جو وہ کھری کھری اور بے نکت سناتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ان کے موں سے نکل جاتی ہیں آہ جیسے یہ بات تھے کہ ہی جاتی کہ عمران خان کے موں سے یہ نکلا کہ میں جہوں وہ اقتدار میں نہیں ہوں تو میری وجہ سے جو لوگ پنجاب اور خیبر پختنخواہ میں اور ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں حکومت میں تو وہ کیوں رہے ہیں وہ موجن کر رہے ہیں میں جناب باہر ہوں حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ ان چاروں یونٹس پہ ان کی حکومت کی وجہ سے ان کو سرکاری ہیلیکپٹر اور سرکاری پروٹوکول اور بڑا کچھ میسر تھا اور انہوں نے آہ ان صوبوں کی حکومتوں کے آہ متحد اور جو باقی ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کے متحد جو پولیس تھی اس کو انہوں نے پاکستان کے دیگر جنورس کے خلاف استعمال بھی کیا آہ انہوں نے مضاحمت کے لیے استعمال کیا وہاں پہ جو کچھ ہوا زمان پارک میں وہاں پہ گلگت بلتستان پولیس نے جو ہے پنجاب پولیس اور حسن آباد پولیس کی اوپر بندوق کے تان لی تھی اسی طرح اسی پولیس کو وہ اپنے فرار اور ملزموں کی سہولت کاری کے لیے بھی استعمال کرتے رہے اب جب وہ آہ کی پی میں ان کی گمت تھی لیکن وفاق میں نہیں تھی تو کئی دفعہ انہوں نے صوبہ خیبر اپخت انخواہ کی ٹوٹل انتظامی مشینری اور پولیس اور سب کچھ کو اسلامباد کے اوپر چڑھائی کے لیے بھی استعمال کیا جتنے انہوں نے لانگ مارچ کیا انہوں نے اپنی پارٹی کی حکومتوں میں ان سرکاری وسائل کا بھرپور استعمال کیا لیکن اس کے باوجود ان کی وہ جو طبیعت ہے نا کہ میری وجہ سے کوئی اور کیوں چاہے وہ خود اس سے محروم ہو جائیں لیکن کوئی دوسرا ان کی وجہ سے اقتدار میں نہ رہ سکے اور کچھ ایسا نہ ہو سکے اور پھر انہوں نے جس جس شخص نے ان کے اوپر کوئی نیکی کی احسان کیا ان کے خرچے اٹھائے ان کے سیاسی خرچے اٹھائے ان کے گھر کے خرچے اٹھائے آپ جنگ ایترین کو لے لیں آپ علیم خان کو لے لیں آپ سردار تنویری لحاظ کو لے لیں آپ جو ان کے ماضی میں ان کے قریبی ساتھی تھے اکبر اس بابر کو لے لیں آپ فوضیہ قصوری کو لے لیں جسٹس وجیددین کو لے لیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا عمران خان نے استعمال کی اور بجائے ان کا احسان مند ہونے کے ان کو ان کے خلاف بھی کرویا کی ان کو جلوں میں بھی ڈلوایا ان کو پارٹی سے بھی نکالا تو پھر بالاخر وہ اسٹیج پر پہنچ گئے جہاں پر وہ آج موجود ہیں یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ عمران خان کا صرف یہی پر نہیں رکا عمران خان نے جب دیکھا کہ ان کے اپنے گھر میں سے ان کی اپنی فیملی میں سے بھی اگر ان کو عمران خان کو یہ نظر آئے کہ کوئی شخص مضبوط ہو سکتا ہے تو عمران خان نے اس کا بھی راستہ کٹا میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتے تھے کہ عمران خان صاحب بہت کہتے ہیں کہ بشرا بی بی میری مرشد ہیں وہ میری پیر ہیں بڑے ان کے سب موت قدبی ہیں ان کی ہر بات بھی مانتے ہیں لیکن جب وہ اندر تھے اور ابھی بشرا بی بی گرفتار نہیں ہوئی تھی تو بشرا بی بی پارٹی کے اندر بڑی ایکٹیو تھیں اس کا سوشل میڈیا ونگ بھی چلاتی تھی وہ آپ کو آڈیوز و آڈیوز یادی ہوں گے نا اسلام بیٹا اس کو بھی غداری سے لنک کر دو اس کو بھی کر دو تو وہ بڑی ایکٹیو تھی خاتون اور اس کے بعد بھی وہ بڑی ایکٹیو تھی تو پھر عمران خان نے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ غیر محسوس طور پہ بشرا بی بی اور ان کے جو پہلے شہر تھے اب تو ان کے راپس میں بھی خلاف ہو گئے تلقات سزائیں ہو گئی جو کیس ہے ان کا عدت والا لیکن اس سے پہلے جب پارٹی کے ٹکٹ پانٹے ہو جو مئی میں الیکشن کرانے تھے چودہ مئی کو جو نہیں ہوئے تو اس کی لیند دن کے تنازے پہ بھی جی خاور مانی کا اور بشرا بی بی اور وہ بندے شندے بھی اٹک جیل بھی جاتے رہے تو انہوں نے انتہائی صفائی سے اپنی مرشد بشرا بی بی کو بھی اپنی پارٹی کے معاملات سے الگ کیا ادروائز پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا گروپ بشرا بی 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 بنا چکی تھی جس کے جو ایک اہم جو رمین مہورے جو تھے وہ سردار لطیف احمد خان کھوسا تھے سردار لطیف کھوسا ایم اینے تو بن گئے ہیں لیکن اب ان کا پارٹی کے اندر اس طرح کا رسوخ نہیں رہا جتنا کے پہلے تھا یعنی کہ بشرا بی بی کارنر ہوئی ہیں تو بشرا بی بی کا جو گروپ تھا وہ بھی کارنر ہو گیا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر لوگ تو بہت سارے چلے گئے جب حکومت گئی پھر آپ انٹی اسٹیبلشمنٹ چلے گئے لوگ آپ کی پارٹی کو چھوڑ گئے جو پیچھے چند سیاستان بچے ان کے اوپر وکیلوں کو مسلط کر دیا اچھا اب آہ پارٹی کے اندر گروپنگ الادہ ہے اب کے پی کے اندر جو ہے وہ ایک طرف اسد کیسر کو پرموٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف علی امین گھنڈا پور کو پرموٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تیسری طرف عمر عجیوب کو پرموٹ کرتے ہیں اس حقیقت کے اندر بھی تین گروپ ہیں عمر عجیوب کا گروپ الگ ہے ازارہ بیلٹ والا آہ اسد کیسر کا جب شاور یعنی کہ وستی کے پی کے اور اس کے گردنوا کا سوابی وغیرہ کا وہ الگ گروپ ہے علی امین گھنڈا پور کا الگ گروپ ہے اگرچہ کہ گھنڈا پور کو انہوں نے وزیرا اللہ بنوا دیا لیکن یہ بھی میری ایک پیشن گوئی ہے یہ تجزیہ کے بنیاد پہ ہمارے پاس کوئی جناتی یا اخلاحی مخلوق نہیں ہے کہ بہت دن تک وہ شاید علی امین گھنڈا پور کی بھی وزاردہ اللہ بھی مران خان صاحب برداشت نہ کر سکے اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طرح علی امین گھنڈا پور کو کارنر کریں گے اور کسی بزدار کی طرح کا کوئی دوسرا بندہ لانے کی کوشش کریں گے یہ برحال یہ ایک پریڈکشن اپنی جگہ پہ لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر بھی کسی کو برداشت نہیں کیا اس وقت میں ان کی سیچویشن جائے کہ وہ پارٹی کے اندر بھی ہے وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے لڑاؤ اور حکومت کرو کی رکھ رہے ہیں اگر وہ آج آہ اپنی جگہ جو انہوں نے چیئرمن بنایا ہے بریسٹر گوھر کو مجبوراً بنانا پڑا کیوں کہ نہاہل ہو گئے تھے تو ان کو بھی مضبوط نہ ہونے دینے کی خاطر انہوں نے آہ اپنی پارٹی کو اس وقت بھی ہوا میں ٹانگا ہوا ہے اگر بریسٹر گوھر کو مضبوط کرتے بریسٹر گوھر پاور فل چیئرمن ہوتے تو عمران خان کو یہ خطرہ تھا کہ شاید پارٹی پر سے ان کی گرفت ختم ہو جائے گی جس کی وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ گوھر یوب کو ایک ڈمی کے طور پر رکھا جائے اور پارٹی کے معاملات کو وہ خود چلائیں تو وہ خود ہی جیل سے چلا رہے ہیں ابھی بھی جتنے لوگ جیل میں ان سے ملنے جاتے ہیں جتنے گروپ جاتے ہیں ہر ایک کی باہر نکلتا ہے وہ الگ بات کرتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ سارے بندے جو اندر سے بات سن کے آتے ہیں وہ میڈیا کے سامنے کرتے ہیں لیکن ہر بندے کو عمران خان صاحب یہ یقین دلاتے ہیں کہ بس تم میرے قریب وہ باقی سالوں کو مجھے پرواہ نہیں ہے وہ نتیجہ کہنے کرتا ہے کہ ہر بند اپنے جگرے کانفیڈنٹ ہے اور وہ اپنا گروپ بنا کے بیٹھا ہوئے پارٹی کے اندر عمران دوسرا بندہ آتا ہے عمران خان صاحب اس کو بھی تبکی دیتے ہیں تیسرے آتا ہے اس کو بھی تبکی دیتے ہیں تاکہ پارٹی پر ان کی گریفت قائم رہے ایسی صورتحال کے اندر پر ایک اور شخصیت تھی جو سامنے آئی اور اس کی آہستہ آہستہ پارٹی کے اندر گریپ مضبوط ہونے لگی اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں عمران خان کی اپنی سگی بہن علیمہ خان ہیں علیمہ خان کی پارٹی کے اندر گریپ اس قدر بڑی کہ بہت سارے الزمات ان کے اوپر آئے کہ پارٹی کچھ ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے اندر ان کے اوپر الزمات لگائے گا کہ وہ پیسے لیتی ہیں یا ایسا کچھ کرتی ہیں اب وہ پیسے لیتی ہیں یہ نہیں لیتی ہیں یہ ایک لگ بات ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کی طریقہ سے پہلے تک عمران خان کے بعد گشتہ اگر ہم پانچ شہ منہ یا ایک سال کی بات کریں تو عمران خان کے بعد پارٹی کے اندر جو سب سے مضبوط پوزیشن تھی وہ علیمہ خان کی تھی اگرچہ کہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عوضہ نہیں ہے لیکن ساری کی ساری پارٹی ان کو جواب دیتی وہ عمران خان کے میسیجز بھی پنچاتی تھی وہ پارٹی کی کمان بھی کر رہی تھی چاہے ان کے پاس بظاہر کوئی عوضہ نہیں تھا اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس طرح سے ان کی گریپ مضبوط ہوتی چلی جاری ہے اور ہم یہاں تک سوچنا شروع ہو گئے تھے کہ عمران خان صاحب تمام لوگوں کو آخر سائیڈ پہ کر دیں گے اور اپنی بہین کو پارٹی کی قیادت دیں گے اپنے بعد لیکن جو کچھ آج ہوا وہ بڑا حیران کن تھا بہت سارے لوگوں کے لیے لیکن میرے لیے قطن نہیں تھا وہ یہ تھا کہ جناب عمران پاکستان آج ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا میں آج اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پرگام میں جو ہے وہ آپ جس وقت دیکھ رہے ہیں میں گستہ شب رات گئے میں نے ریکارڈ کروایا تو اجلاس ہوا پاکستان طریقہ انصاف کی کور کمیٹی کا اس اجلاس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو کچھ سامنے نظر آ رہی ہیں کچھ ہے جو اندر خانے ہوئیں جو سامنے نظر آئیں جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں ایک تو جناب شہریار افریدی کو جو ہے وہ کور کمیٹی کا رکن بنا دی گیا جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن نہیں تھے اگرچہ کہ وہ وزیر بھی بن گئی تھی لیکن کور کمیٹی کے رکن نہیں تھے اور یہ پتا چلا کہ ان کی سفارش جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے عراقین نے کی تھی کہ ان کو کمیٹی کا رکن بنایا جائے جو کہ منظور کر لی گئی اور گرشتہ رات جو اجلاس ہوا پاکستان طریقہ انصاف کا اس کے اندر شہریار افریدی بطور رکن کور کمیٹی موجود تھے اس اجلاس کے اندر بریسٹر گوھر بھی تھے جو کہ قائم مقام یا چیر میں نہیں ہے قائم مقام تو نہیں ہیں اور دوسرے جو نہیں یہ سیکرٹی جنرل عمر ریوب اور اسد کیسر اور علی محمد خان وغیرہ یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے اور دوسرہ وہاں پر یہ کچھ فیصلے ہوئے ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ جی حماد حضر صاحب نے جو ریزائن کیا ہے صوبائی صدارت سے ان کا استیفہ منظور نہ کیا جائے پھر جناب ایک اور فیصلہ یہ ہوا اس اور کمیٹی کے اجلاس میں کہ جی جو ایک مبینہ دھاندلی ہے اس کے خلاف ایک تحریک چلائی جائے بازابتہ طور پر یہ تحریک چلائی جائے اور تیس مارچ کو اسلامباد میں سلسلے میں جو جلسہ ہوگا وہ دھاندلی کے خراف تحریک کا پہلا جلسہ ہوگا اور اکیس اپریال کو کراچی میں ایک ریلی نکالی جائے گی وہ اس تحریک کا دوسرا ایک بڑا شو ہوگا جس کے اندر صرف پی ٹی آئی یا پاکستان طریقہ انصاف ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر دیگر جو ہم خیال جمعاتیں ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ اس کے اندر شریک ہوں گا لیکن اس کے اندر وہ چیز جو کہ باہر نہیں آئی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ جناب عمران خان کا ایک پیغام کور کمیٹی کو بتایا گیا ہے عمر عیوب کی زبانی عمر عیوب سب سیکرٹری جنرل ہیں وزارت عظمہ کی امیدوار بھی تھے تو انہوں نے ہدایت کی ہے عمران حامد خان نیازی صاحب نے کہ جناب علیمہ خان کو پارٹی کے معاملات سے دور رکھا جائے یہ بڑی حیران کن بات تھی کور کمیٹی کے رکین کے لیے بھی کہ یہ کیا میسج ہے اور بھرحال وہاں پہ عمر عیوب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے کہ علیمہ خان کو پارٹی کے کو نقصان پہنچ رہا ہے اور اس پہلے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ علیمہ خان اور عمر نیازی کے حوالے سے حدیات دے چکے تھے لیکن عمر عیوب نے جو ان بہن بھائی کا رشتہ اس کی وجہ سے عمران خان کی اس ان حدیات کو کور کمیٹی تک پہلے نہیں پہنچایا تھا شاید ان کا خیال ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کسی وقتی جذبے کی تحت ایسا کہا دیا تو وہ خموش نہیں ہیں ان کو کیا زورتہ بورا بننے کی لیکن بھرحال پھر جو گشتہ شاہ اجلاس ہوا گشتہ روز پاکستان تاریک انصاف کی کور کمیٹی کا تو اس میں عمر عیوب صاحب نے وہ کھل کے بتا دیا کہ جی عمران خان صاحب بالکل بھی نہیں چاہتے کہ علیمہ خان یا عمر نیازی جو کہ ان کے غالباً بھانجے ہیں ان کا پاکستان تاریک انصاف کے اندر کسی قسم کا کوئی عمل دخل رہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ سختی سے کہا ہے کہ علیمہ خان کو بتایا جائے کہ وہ پارٹی کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں اب اندازہ کیجئے کہ عمران خان خود اپنی بہن کو کہنے کے بجائے اپنی پارٹی کے لوگوں سے اپنی بہن کو یہ کہلوارہ ہے کہ بی بی باز آجو پارٹی کے معاملات میں مداخلت نہ کرو تو یہ خاصی ایک مطلب توہین عمیز طریقہ کار ہے وہ برای راست اپنی بہن کو بھی کہہ سکتے تھے وہ ان سے ملنے جاتی رہتی ہیں جیل کے اندر ایسا نہیں کیونکہ یہ ملکات نہیں ہوتی بلکہ میرے حال ہے شاید ان کے وقلاء اتنا نہیں جاتے ہیں ان سے ملنے کے لیے جتنے علیمہ خان ان سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو یہ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی آہ پارٹی میں مداخلت سے گریز کریں اور انہوں نے یہ ہدایت کی کہ کور کمیٹی آہ کو بتا دیا گیا ہے کہ پوری پارٹی جتنی ہے ملک بھر میں کسی بھی معاملے پر علیمہ خان کو رپورٹ نہیں کرے گی اس سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علیمہ خان کی گریپ بہت مضبوط ہو چکی تھی اور وہ اس پہ رپورٹ ان کو کرتی تھی پاکستان طریق انصاف امران خان کے بعد تو انہوں نے کہا جی آہندہ سے علیمہ خان کو کوئی آہ پارٹی کا کوئی آہ عددار جو نہیں ہے علیمہ خان کو کسی معاملے پر رپورٹ نہیں کرے گا اور انہوں نے کہا کہ جی علیمہ خان کی اوپر پہلے بھی الزمات موجود ہیں پارٹی ٹکٹوں کی خیزے فوق تو لین دن کے الزمات ان کی اوپر موجود ہیں اور اب ان کے بعد یہ فائنلی فیصلہ امران خان نے کر لیا ہے کہ جی علیمہ خان کا آہندہ سے پارٹی کے معاملات سے پارٹی کی قیادت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ ایک صورتحال ہے جی آہ بلا خیر بہن بھائی بھی سامنے آگئے ایک دوسرے کے اور ابھی تو یہ آہ حکومت والا اقتدار نہیں ابھی تو پارٹی کی قیادت کی بات ہے تو امران خان سب یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی کے اندر کوئی بھی اور شخص بیریسٹر گوھر بچارے کی تو کیا مجال ہے ان کی اپنی بیوی یا ان کی اپنی بہن بھی پارٹی کے اندر مضبوط ہوں ان کے بعد کہ پائی میں جیل پڑا رہوں باہر لوگ موجین لوٹتے رہے ہیں یہی صورتحال ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا کہ بھائی جی گڑا پور بھی خطرے میں ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ